آج کو ہمارا اگلا قرآنی سفر ہے سورہ البلد بلد کہتے ہیں ایمان والیوں شہر کو اس صورت کا نام البلد ہے یہ نفس اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے اس میں ایک رکو بیس آیتیں اور بیاسی قرم میں تین سو بیس اس کے حروب ہیں ایمان والیوں جب آج آپ سورہ البلد کا مطالعہ فرمائیں گی تو آپ کو دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ملے گا تو آئیے دیکھیں سورہ البلد دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا ذکر فرما رہی ہے اس کے علاوہ مزید بھی آپ کو اس میں ذکر خیر ملیں گے برحال ہم دائیں اور بائیں ہاتھ والے کو دیکھتے ہیں کہ کیا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایمان والوں سے جو ایک گزرے کو نصیحت کرتے ہیں سور کی اور ایک گزرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا اور وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں ان پر آپ چاہی ہوئی ہوگی سمجھ آگیا دائیں اور بائیں ہاتھ والے کہ کون سے ہیں دائیں اور ہاتھ کہ ایمان والے جو ایک گزرے کو حق بات کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں حق بات کی سبر کی اور اللہ کی رحمت سے جھڑے رہنے کی ان کا تو نام اے والوں ان کے سیدھے ہاتھ ہوگا وہ جنت ہونے مزہوں میں ہوں گے یاشوں میں ہوں گے اس روز میں اور وہ جو اللہ کی آیتوں کی تقزیر کرتے ہیں یعنی اللہ کی حکم نہیں مانتے اللہ کی پران کی آیتوں کی تقزیر کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں یقین نہیں کرتے عمل نہیں کرتے مثال دے رہے ہیں اللہ نے کہا نماز سائے کرو نہیں کر رہے ہیں جانے کس بات کی ہماری ہے نماز نہیں ادا کرے حالانکہ اللہ نے ایک ہم دیا ہے کہ نماز ادا کرو تو ایسے ہی وہ جو آیتوں کی تقزیر کرتے ہیں تو جو نماز ہی نہیں ہوگا یقین ہے اس کا ٹکانہ جہنم میں سزا دی جائے گی اور دیگر ایسے معاملات جو کلی صورت میں بھی قرآن پاک کی تقزیر کرتے ہیں قرآن کو مانتے ہی نہیں کہ یہ قرآن میں الہی ہے یہ ایک مقدس کتاب ہے یہ مانتے ہی نہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چاہی ہوئی آدم کے لیے رکھی ہوئی ہے اگلا جو ایمان مانی ہو ہمارا سفر ہے قرآن سفر وہ ہے سورہِ الشمس شمس کہتے ہیں سورج کس کو اس کا پہلا کلمہ الشمس ہی اس کا نام ہے اور اس میں ایک موبندرہ آیتیں چوفن کلمہ اور دو سو پہ تالیس دو سو دو سو سنتالیس اس کے حروب ہیں امان پاکیو آپ اس میں جب آج سفر الشمس کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ مطادد قسم حالے کے بعد انسان کو اس کی حقیقت سے خبردار کر رہا ہے جس حقیم حالق نے اس کو پیدا فرمایا ہے اس کی گناہ کو قابلیتیں اسے عطا کی ہیں اور اس کو استعمال لانے کے لیے اسے عزا سے نوازہ ہے اس نے اس کی فطرت میں نیک اور بد غیر و شخ میں امتیاز کی جو پرخم ریزی کرتی ہے جو شخص اس بیچ کی مناسب لگے داشت کرتا ہے اس کی مجتمع پورے طریقے سے تکچوں کے ساتھ کرتا ہے تو یاد رکھو سورششم ہمیں بتا رہی ہے کہ دونوں جہانوں میں غائبوں کا اکثر ہوگا سورج کے چالے میں بھی انتو کی طرح بڑھگتا پھرتا ہوگا وہ جو اس کی نمتوں کا فران کرے گا اس کی جو ادا کی ہوئی کاملیتیں ہیں ان کی قدر نہیں کرے گا تو وہ ایک ایسا ہی شخص ہے کہ سورج کے جانے میں انتو کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے اب سورج کا اجالہ آپ کے سامنے ہے کتنی روشنی والا سورج ہوتا ہے کتنا اجالہ ہوتا ہے وہ اتنا بد برد امسان ہوگا کہ اس روشنے میں انتو کی طرح نہ ہوگا جیسے کہ قوم سموت کا تظہر بار بار آپ سامنے ہمیں ذکر بھی کیا ہے ایمان بار یو کہ کس طریقے سے انہوں نے بار بار نبی کو چھلایا اور نبی سے فرمایش کی مطالبہ کرتے مورزہ دکھانے کی اور انہوں نے اپنے اپنے موزہ پھر دیکھا کہ چٹان پٹی اور موس سے ایک جیتی جاگتی کوٹنی نمدار ہوئی وہ میں سموت کا ذکر بھی کیا انہوں نے اپنے نبی سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں موت ساتھ دکھائیں اللہ تعالیٰ نے وہ کوصہ بھی دکھائے جس کا ذکر اپنے سرح شخص میں ملے گا تو انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ چٹان پٹی اور اس سے ایک جیتی جاگتی کوٹنی نمدار ہوئی لیکن ان کے جو دل تھے آنکھیں اندھی تھی انہیں پھر بھی وہ حضائق نصیب نہ ہوئی بلکہ ان کے ایک وقت درین شخص نے جو خود نیکی پر چلتے ہیں نہ دوسروں کو نیکی پر چلتے کی دعوت دیتے ہیں خود بھی برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو برباد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسو کی صحبت ایسو کی رشتہ دار ایسو کی تعالیٰ سے بتائے بچائے اور اگلا جو ایمان مالیو ہمارا آج کا سبق ہے وہ ہے سورة سورة لیل ایمان مالیو لیل کے معنی رات کے سورة کا نام اللیل ہے جو اس سورة کا پہلا لفظ ہے اس میں ایک رقوع اکیس آیت اکتر کلم اور تین سو دس اس کے حضور ہیں ایمان مالیو اس سورة میں جو دیگر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کا ذکر ایک نفسیاتی راز پر سے پردہ بچھایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنے رب کو نیک عمال کا عادی بنا لیتا ہے اس کے لیے اچھے کام ہوا کتنے ہی گھٹن گھٹن کیوں نہ ہو مشکلات پرشانی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس پر استقامت میں رہتا ہے اس کا رستہ آسان کر دیا جاتا ہے اور جتنی بھی دشواری آتی ہیں مسئلے آتی ہیں تقوی کے رسلے میں وہ سر کرتا ہوا حرام حرام وہ شخص گزرتا جاتا ہے جیسے کہ اس رستے میں اگلس اور کم خواب کا فرش بچا ہو اور اس کے برعکس اس بندے کا بھی اس ان لوگوں کی برائی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو کشش میں اس قدر مصروف رہتے ہیں ان کی لذتوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تر حقیقت ان کی بربادی بدنامی اور اسوائی کا باعث کرتے ہیں ان کو پتر ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح کی ایک لا یعنی ایک سے اپنے دولتیں لٹانے والے ہوتے ہیں جو ایک بازی پر وہ اپنی بیگمار کی اسمتوں کے دعوں پر لگا دیتے ہیں اور ایمان والی اگر اپنے سگے بھائی کے قتل میں بھی وہ آمن کی سمجھتے تکلیف پہ سوس نہیں کرتے ہیں اور یہ دو ایک ایسے نفسیاتی رازوں سے پڑتا اٹھایا گیا یہ انسان ہے انسان ایک لیکن اس کا صحر دو قسم کا ہے وہ جو نیکی کی راہ میں چل رہا ہے وہ جو بدی کی رہ پر چل رہا ہے نیکی کی راہ میں جو چل رہا ہے قدر اٹھا رہا ہے اور مشکلات اور پرشانی کو سر کرتا کامیابی سے آگے کی آگے طرف جا رہا ہے جب دوسری طرف میں جو بدی والا ہے کم وہ بھی نہیں ہے وہ بھی دنیا کی رسد ہیں دنیا کی رنگینی پانے کے لیے دنیا کے مزے روٹنے کے لیے وہ بھی اپنے دولت بھی لگا رہا ہے وقت بھی لگا رہا ہے اور اجر اللہ کے حضور اس کو ملے گا نیک کام کرنے والوں کو اور یقینا ایسے لوگوں کی تباہی پر بہتی ہے یہ تھا آج کا ہمارا قرآنی سفر جو اپنے اختیام کو پہنچا آج وزید کو تعلیہ شکر رکھنے والی میری بیٹی اور بہنے قرآن پاک کا وزید استفادہ حاصل کیجئے اور امید کے ساتھ کہ ہمیں نیک بننا ہے حضور کے لئے نہیں اپنے لئے تو ایمان ہاری جو اپنے لئے نیک بننا چاہتا ہے وہ دل سے ایک نعرہ لگاتی ہے کہ مجھے صدق نبی سے جو مصطفیٰ کے نکر خانہ میں جس نعرے کی تربیت کی جانتی ہے جس نعرے کے لئے کو تیار کیا جاتا ہے کہ ہمیں کس عشق ہے نبی کی سنت سے نبی کی سیرت سے نبی کی زدگی سے نبی کی حیات سے نبی کے اسوائی حسنہ سے ایمان ماری آج داک رات بھی ہے ہماری آخری شب ہے داک رات کی حوالے سے اور اپنے دن کے معمول میں آج تھوڑا سا آرام کریں اور رات بھر جاگے اور یہ دس رات کی اصبت بھی آج کے لیکچر میں آپ بتائی گئی تو رات دن میں تھوڑا سا آرام کر لیجئے تو جب آپ آج کی عبادت کریں کوشش کریں بھری رات جاگ کر اپنے مالک مولا کو رازی کرو پتہ نہیں پھر میرے اور آپ کے مقدر میں پھر رمزان ہے یا نہیں یہ مبارک گڑیاں یہ مبارک ماں یہ مبارک دین یہ مبارک سائتیں یہ مبارک لمحات پھر میرے اور آپ کو رحمت کرو رحمت مانگو اس پکشش مانگو اسے جہنیم کی آو اسے نجات مانگو اور یقین جو اس کے بردے ہوتے ہیں وہ اسی سے رحمت کی علید کرتے ہوئے اسی سے اپنے دامنے رحمت کو اپنے دامنے کمزور کو اس عظیم خدا کے ساتھ وابستہ کر کے اپنے دامنے کو سراب کرتے ہیں اپنے دامنے میں رحمتیں لکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ جو چند گریاں چند دین ہمارے رمضان کی رہ گئے اور آج ہمیں جتا کراتی ہیں اللہ تعالی ہمیں خوب اچھے طریقے سے خالص طعبہ کے ساتھ اپنے مالک کو راضی کرنے کی تفیق اللہ فرمائے وآخر دعوان علی الحق للہ رب العالمین وجہ سید المرسلین السلام و السلام علیکہ سید رسول اللہ وعلا آلکا وآلکا حبیب اللہ